اب یہ فارسی کا شیر ہم درگزر کر رہے ہیں اور اردو کے ترجمے ہم سنا رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ذات باری کی طرف سے بادشاہت ہمائیوں تک پہنچے گی اور اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا اب دیکھیں بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمائیوں بادشاہ بنا تھا لیکن ہمائیوں کے بارے میں یہ بھی آپ تاریخ میں جانتے ہیں کہ اس کو اپنا تخت چھوڑ کر ایران بھاگنا پڑا تھا چونکہ یہ شیر شاہ سوری ایک افغان پتھان جو تھا اس نے آ کر اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ راول پنڈی سے کچھ فاصلے پر روحتاس کا جو قلعہ ہے وہ شیر شاہ سوری کا بنایا ہے جو گرینٹ ٹرنک لورڈ ہے جو یہاں سے لے کے کلکتے تک راول پنڈی سے کلکتے تک جو سڑک بنی ہوئی ہے وہ جی ٹی روڈ جی سے کہتے ہیں جو آج بھی جی ٹی روڈ کہلاتی ہے وہ یہ شیر شاہ سوری کے بنایا ہے اور حالانکہ چار پانچ سال اس نے ہندوستان پر حکومت کی لیکن جو سڑکیں بنائیں جو قلعے بنائیں اور وہ اس کا آنا ہمائیوں کے دور میں اور ہمائیوں کو تخت سے ہٹا کر ایران روانہ کر دینا یہ پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض نوبت از ہمائیوں میں رسید از ذوالجلال ہم درہاں افغان یا کہ از آسمان پیدا شود کہ ہمائیوں تک بات پہنچے گی لیکن اس کے زمانے میں ایک افغان پیدا ہوگا جو ایک اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا اور پھر پورا انہوں نے فارسی کا ایک لمبا کلام لکھا ہے ہمائیوں کے حوالے سے خاص طور پر کہ ہمائیوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا شیر شاہ اس کا نام ہوگا یعنی شیر شاہ سوری جو ہے باقیدہ نام دیا ہے اس کا وہ دنیا میں ظاہر ہوگا ہمائیوں ایران چلا جائے گا اور وہاں سے مدد لے گا پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آئے گا ہندوستان پر لشکر کشی کرے گا حملہ کرے گا شیر شاہ مر جائے گا اس کا بیٹا تخت پر آئے گا لیکن ہمائیوں اس کو شکست دے گا یعنی exact to the point یہ فارسی کے اشار میں یہ پورے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور 1539 میں شیر شاہ سوری نے ہمائیوں کو شکست دی تھی لیکن شیر شاہ کے انتقال کے بعد اس کا جلال خان آیا لیکن ہمائیوں نے اس کو شکست دی تھی event by event details ہیں and this is staggering this is stunning اور یہ مغلوں کے دور حکومت کی بات ہو رہی ہے ابھی بابر کے بعد ہمائیوں اور ہمائیوں کے بات شیر شاہ سوری اور شیر شاہ سوری کے بات اور پھر اس کے بات کہتے ہیں کہ جس طرح ہمائیوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا اس کے بعد اکبر ملک میں بادشاہ بنے گا اکبر بادشاہ ہمائیوں کے بعد جو آئے تھا اور اکبر نے 1556 سے 1505 تک ہندوستان پر حکومت کی اکبر کا پورا ذکر پورا شئر ہے ان کا کہ پس ہمائیوں بادشاہ برہن قابض شوات بعد ازا اکبر شاہ کشور کشورستان پیدا شوات دینے ہمائیوں کے بعد جب ہمائیوں قبضہ کر لے گا پھر اکبر اس کی جگہ بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جہانگیر تخت پر جلوہ فروز ہوگا یعنی جو اگزیک مغل بادشاہوں کا سیکونس ہے اس کو ایک ایک کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر آئے گا اور وہ بہت بڑا بادشاہ کے طور پر اپنا عروج کرے گا سیکسٹین ہنڈرین فائیو سے سیکسٹین ٹونٹی سیون تک جہانگیر نے ہندوستان پر حکومت کی اور بڑی شاندار حکومت کی بڑی سلطنتیں بڑے عمارتیں بنائیں اور بڑا اس کا ماشاءاللہ نام تھا تو اب یہ سارا سیکونس یہ اتنا غیر معمولی ہے ناقابل یقین لگتا ہے لیکن یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے کام کیا اس کیو پر اور وہ واقعات جن کا تعلق پاکستان کے قیام اور پاکستان کے بعد والے واقعات سے ہے وہ ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو اٹھارہ سو اکاون یا اٹھارہ سو ساٹھ یا انیس سو بیس میں شبی ہوئی ہیں اور وہ نسخے بھی لوگوں کے پاس ہیں لیکن وہی بات ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایسے پرانے نسخے ہوں جس میں اور مزید اشار ہوں تو ہمیں بھیجئے ہم اس پر مزید کام کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ انتقال کر جائے گا تو اس کے بعد شاہ جہان ظاہر ہوگا بادشاہ شاہ جہان کی حکومت ہوگی اور اس کے بعد شاہ جہان جو ہے وہ تقریبا کچھ سال حکومت کرے گا اس کے بعد اس کے سامنے اس کا بیٹا جلوہ فروز ہوگا یعنی وہ بھی ایک سیکونس ہے اس کے بعد اور اس کے عہد میں فتنہ و فساد ہوگا اور ملک کی حالت بہت خراب ہو جائے گی اور اس کے بعد کچھ اور بادشاہ انہی باقاعدہ یہ اشار میں ایک ایک کر کے سیکونس دے رہے ہیں کہ اس کے بعد بادشاہ ہوگا اس کے بعد وہ ظاہر ہوگا تو اس کے بعد اس کا بیٹا آئے گا اس کی جگہ پہ ظاہر ہوگا فرق سیار اس کے بعد محمد شاہ آئے گا اس کا ذکر ہے پھر نادر شاہ کا ذکر ہے دیکھیں نادر خان ایران افغانستان سے آکے اس نے دیلی میں بہت تباہی مجائے تھی نادر آئید از ایران میں ستانن تخت ہند قتل دیلی پس بزور تیغان پیدا شبد نادر شاہ ایران سے آئے گا ہندوستان کا تخت چھین لے گا اور اہل دلی کا قتل کرے گا اور تلوار کے زور سے بڑا فساد برپا کرے گا اور سیونٹین تھرٹی نائن میں نادر شاہ نے دلی پہ حملہ کیا تھا اور بہت سخت تخت و تاراج دلی کو کیا اور بڑا قتل و غارت ہوا اور باقاعدہ نادر شاہ کا ذکر کہ وہ ایران سے آئے گا اور ساری تباہی مچائے گا اس کو اپنے پورے شیئر میں ایگزیکٹ انہوں نے سیکونچل ہسٹری کے سیکونس میں بیان کیا پورے ورلڈ کو اوورویو لے رہے ہیں پورے ورلڈ کا ایگزیکٹی اس کے بعد انہوں نے اور ذکر کیا کچھ اور بادشاہ آئیں گے اور اب یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ کیونکہ شیئر جیسے ہم نے ارس کیا ہے کہ مختلف جگہوں پہ آگے پیچھے ہو گئے ترتیب پسکت ہوئے لیکن واقعات ایگزیکٹ ہیں پھر کہتے ہیں بابا گرو نانک جنہوں نے سکھ مذہب قائم کیا تھا ان کے بارے میں کہتے ہیں اور بابا گرو نانک فورٹین سکشن آئین سے پیدا ہوئے ففٹین تھرٹی نائن میں ان کا انتقال ہوا تھا ان کے بارے میں ایک شیر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نام او نانک بودھ آرد جہاں بادے رجوع گرم بازار فقیر بیکران پیدا شود ایک اچھے آدمی تھے جو پیدا جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی اور اگلا شیر وہ یہ کہتے ہیں کہ درمیانے ملک پنجاب شود شہرت تمام قوم سکھائش مرید اور پیر ہیں پیدا شود ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں ان کی بڑی شہرت ہوگی ملک پنجاب کا درمیانی حصے خالستان یہ سکھوں کا یہ سارا علاقہ جو ہے اور سکھ قوم ان کی مرید ہوگی اور وہ ان کا پیر ہوگا یعنی سکھ قوم کے بارے میں نام لے کر مقادہ سکھوں کا اور گروہ نانک کا نام لے کر کہ وہ پیدا ہوں گے اور بڑے فقیر ہوں گے اور سکھ ان کو فالو کرے گی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرے گی اور یہ ظلم اور بدد چالیس سال میں ظاہر ہوگا یعنی بہت عرصے تک اس کے بعد یہ سکھ مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے اور آنے والے واقعات میں تاریخ دواعہ اس بات کی کہ ایونس سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی جو تحریک جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا وہ سکھوں کے خلاف تھی اور انہوں نے سکھوں ہی سے لڑتے ہوئے بالا کوٹ میں جو شہادت ہوئی ہے سکھوں کے ہاتھ ہوئی ہے اور سکھوں کی حکومت پشاور تک قائم ہو گئی تھی یعنی پشاور سے لے کر لہور تک لہور ان کا تائیت پائیتخ تھا اور لہور سے لے کر ایسٹرن پنجاب ویسٹرن پنجاب فرنٹیر پشاور تک سکھوں نے حکومت قائم کر لی تھی اور مسلمانوں پر بڑے شدید ظلم کیا کرتے تھے تو یہ پورا واقعہ کیسے ایک قوم جو فالو کرے گی بابا گروہ نانک کو وہ اٹھے گی اور مسلمانوں پر بڑے ظلم ستم ڈھائے گی تو آج ہم اس معاملے کو یہاں تک سکھوں تک روکتے ہیں اور آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ انہی اشار کو لے کر آگے چلیں گے اس کو ہسٹوریکل مائپنگ کریں گے کہ جو ہسٹری میں یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اور پھر اس کی ڈائمنشنز کیا ہیں اور پھر اس طرح آج کے دور تک پہنچتے ہوئے آئندہ مستقبل کی ہم نے پریڈکشنز کرنی ہے یہ ایک غیر معاملی سبجک ضرور ہے اور انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں اس پر مزید بات کریں گے بہت شکریہ زیاد صاحب اگر کچھ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو that will also become a part of our thank you sir ویورز آج آپ نے ملائزہ کی ہمارا ہم نے جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے نعمت اللہ شاولی کے حوالے سے اس کے آج پہلی اپیسوڈ تھی براس ٹیکس میں I just can't wait کہ آگے اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے because اگر جو ہم نے پاسٹ کے جو زیاد صاحب نے واقعات سنائے ہیں ان کے اوپر اگر definitely وہ سب factual ہیں اور سب documented ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر future کی جو پریڈکشنز ہیں وہ ہم جانے وہ ہم سنے اور وہ ہم دیکھ سکیں کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا so that's going to be very amazing I hope کہ براس ٹیکس کے آگے آنے والی جو اپیسوڈ ہوں گی وہ آپ سب کے لئے بہت دلچسپی کا باعث ہوں گی تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ